السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد کونسی سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے کیا آپ کو معلوم ہے کیا آپ پڑھتے ہیں نہیں معلوم بھی نہیں آپ پڑھتے بھی نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے کس سورہ کو پڑھا کرتے تھے اور یہ سورہ آپ کو قرآن شریف کے کس پارے میں ملے کی ساری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طریقے کی جانکاری آپ کے خدمت میں آتی رہے آپ سنیئے مکمل جانکاری دوستو سنت پہ عمل کرنے سے دھیر ساری نے کیا ہے دھیر ساری بہارے ہیں ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت پہ زندگی گزاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر زہر کی نماز پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھا کرتے تھے کون سی قرآن شریف کی سورہ پڑھا کرتے تھے تو سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے اب یہ سورہ رحمان آپ کو قرآن شریف کے کس پارے میں ملے گی جسے آپ بھی تلاوت کر سکتے ہیں تو سورہ رحمان آپ کو قرآن شریف کے ستائیس میں پارے میں کتنے پارے میں ستائیس میں پارے میں آسانی کے ساتھ مل جائے گی جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور سنت پر عمل کر سکتے ہیں تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کون سی سورہ پڑھا کرتے تھے تو پلیشٹور میں آپ جائیں یا اسی چینل پر جائیں ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیں اپنے علم میں اضافہ کریں عمل کریں اور برکتوں سے مالا مال ہوں السلام علیکم خدا حافظ